امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے سی ایس ایس کے سیلیکٹرز ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی ٹیک کو ڈیفرنٹ ویس سے سٹائل کر سکتے ہیں پرسٹ اپ آل لیٹس سی کہ ہم جو سٹارٹ سے کرتے آ رہے ہیں جیسے کہ میں نے کسی ڈیو کو ایک کلاس دی اور اس کلاس کی مدد سے ہم اسے سی ایس ایس میں سٹائل کر سکتے ہیں جب کلاس سے سٹائل کریں گے تو ہم یہاں ڈاٹ اور کلاس کا نیم لکھیں گے اور اس کو ہم سٹائل کر سکتے ہیں لیٹس سے ہائٹ ویٹ اینڈ بیک گراؤنڈ کلر اچھا یہ کرنے سے دیکھیں بار پاس ایک بیک گراؤنڈ ریڈ کے ساتھ ایک باکس آ جاتا ہے سیمپل ہم آئی ڈی کلاس ہو تو ڈاٹ کے ساتھ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اگر میرے پاس آئی ڈی ہوتا ہے سوری یہاں پہ ہمارے پاس کلاس کی بجائے آئی ڈی ہوگر تو ہم باکس کو ہیش کے ساتھ سٹائل کریں گے ٹھیک ہے تو سیم ہمارے پر ریزلٹ آ رہا ہے یا تو ہم ہیش سے سٹائل کر سکتے ہیں میانس آئی ڈی سے یا تو ہم کلاس اگر دے رہے ہیں تو ڈاٹ سے سٹائل کر سکتے ہیں نیکس میرے پاس یہ بھی ہے کہ میں یہاں منشن کر سکتا ہوں box space box one اب میرے اس ڈیو کو میں نے دو کلاسز دے دی box اور box one یا درکھیں آئی ڈی کو آپ multiple ڈیز نہیں دے سکتے اگر آپ نے ازاراou ڈی لکھا ہوئے تو آپ multiple ڈیز ایسے نہیں دے سکتے کلاس ہو تو دے سکتے اب میں نے دو کلاسز ایڈ کی box اور box one اب میں اگر سٹائل کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ لکھ سکتا ہوں dotbox dotbox one means کہ ایسا ٹیگ جس میں باکس کی کلاس بھی ہو اور باکس ون کی کلاس بھی ہو تو ہم اسے سٹائل کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس طریقے سے ڈبل کلاس کے ساتھ more precisely target کر سکتے ہیں کسی بھی ایک ٹیگ کو اچھے اس کے علاوہ اگر میں یہاں ڈیو ایک میرے پاس ہے جس کی کلاس ہے باکس اور اس ڈیو کے اندر میرے پاس ایک پیرگراف ہے let's say اور اس میں ہم کوئی 20 ورڈز لکھ دیتے ہیں 20 ورڈز بہت زیادہ ہیں تو اس کو ایسا کرتے ہیں free float کر دیتے ہیں width ہمیں کوئی نہیں چاہیے means کے 100% چاہیے اور height ہم نے 100 pixels کر دی ہے اچھے جی میرے سامنے ایک باکس ہے جس کے اندر میں نے ایک پیرگراف بنایا ہے اب اگر میں اس باکس کے اندر اس پیرگراف کو سٹائل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس کو الگ سے ایک کلاس دوں اور پھر سٹائل کروں ایک طریقہ تو یہ کہ میں یہاں سمپل پی ٹیک کو سٹائل کر لوں اور اس کا میں ٹیکس کا کلر دے دوں ییلو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں پہ ملٹپل پی ٹیکس آ رہے ہیں تو یہ بھی سب ییلو ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں صرف وہ اس کا کلر ییلو ہو جو اس ڈیو کے اندر لائے کرتا ہے ایسا پی ٹیک جو اس ڈیو کے اندر ہے جس کی کلاس باکس ہے صرف اس کا کلر ییلو ہونا چاہیے میں یہاں لکھ سکتا ہوں جو ٹیک باکس کے اندر لائے کرتا ہے باکس پیس پی اس کا کلر ییلو ہو جائے اب آپ دیکھیں صرف اس کا کلر ییلو ہویا ہے میں نے بتایا کہ جو ڈیو جس کی کلاس باکس ہے اس کے اندر جو پی ٹیک ہے اس کا کلر ییلو ہو جائے اب اگر اس کے اندر ایک سے زیادہ پی ٹیک ہوتے تو دونوں کا کلر ییلو ہو جاتا دیکھیں ہم نے سی ایس ایس میں سیلیکٹ کیا کیا ایک پیرنٹ کے اندر جتنے بھی چائلڈ ہوں گے ایک ہی کلاس کے ایک ہی ٹیک کے وہ سب سٹائل ہو جائیں گے اب اگر یہاں پہ ایسا ہوتا میں اس کو کلاس دے دیتا پیرا کی اور اس کو بھی میں کلاس دے دیتا پیرا کی تو اب میں یہاں پہ لکھتا ڈوٹ پیرا تو ابھی بھی وہی ریزلٹ آتا ہے کہ اس باکس کے اندر جتنے بھی پیرا کی کلاسز ہیں ان سب کو سٹائل کر دینا اور ان کا کلر یلو کر دینا ہے ٹیک ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب اس ٹیک کے اندر دو پی ٹیک ہیں جن کی کلاسز ہیں پیرا کی اور دونوں کا کلر یلو چکا ہے جو باہر پی ٹیک ہے اگر اس پہ کلاس بھی لگا دوں میں پیرا کی پھر بھی آپ دیکھیں اس کا کلر یلو نہیں ہوا کیونکہ یہ اس ڈیو باکس والے ڈیو کے اندر نہیں پڑا ہوا ہم نے سٹائل میں کیسے کیا ہے کہ باکس کے اندر جو پیرا کی کلاس پڑی ہے یا پیرا کا ٹیک پڑا ہے اس کا کلر یلو ہو جائے ٹیک ہے جی یہ چیز آپ کو کونسپٹ اس کا کلر ہو گیا ہوگا اب دیکھیں میں واپس آتا ہوں پی ٹیک کی طرف اب میرے پاس ڈیو کے اندر جس کی کلاس باکس ہے اس کے اندر جتنے بھی پیرا گراف ٹیک ہیں وہ سب یلو کلر کے ہمیں شو ہو رہے ہیں اب یہاں پہ اگر میں لگا دوں باکس ایک ایرو کا نشان اور پی اب دیکھیں جیسی میں ریفرش کروں گا ابھی بھی ویسے ہی ہو رہا ہے کہ باکس کے اندر جو پی ٹیک ہے وہ سب سٹائل ہو رہے ہیں ابھی تک ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آیا لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ جو پی ٹیک سیکنڈ والا ہے یہ بھی کسی ایک ڈیو کے اندر پڑا ہوئے تو اب آپ دیکھیں اس کا کلر یلو نہیں ہوا اس greater than کا sign کا مطلب ہے کہ باکس کے اندر جو directly پی ٹیک پڑا ہے نہ صرف اس کا کلر چینج کرنا ہے جو باکس کے اندر directly پی ٹیک نہیں ہے اس کا نہیں کرنا اب دیکھیں باکس کے اندر directly پی ٹیک صرف یہ ہے یہ والا تو کسی اور ڈیو کے اندر ہے اس لئے اس کا کلر چینج نہیں ہوگا اس پر باولی بھی css کی پروپٹیز اپلائے نہیں ہوں گے means کہ direct child کے اوپر ہوگی اگر ہم نے بیچ میں greater than کا یعنی arrow کا sign use کر لیا ہے تو ہم نے بتا دیا ہے کہ box tag جو ہے جس کی class box ہے اس کے اندر جو direct پی ٹیک ہے نا جو کسی اور کا چائل نہیں ہے صرف box کا چائلڈ ہے اس پر کلر کی پروپٹی اپلائے کر نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ اگر میں یہاں کچھ بھی نہ لگاؤں تو اس کا مطلب ہوتا ہے box کے اندر جتنے بھی پی ٹیک ہے چاہے وہ کسی div کے اندر ہو چاہے اس کے اندر بھی کہیں tag کے اندر ہوتا اب سب پی ٹیک پر کلر اپلائے ہو جاتا جبکہ اگر میں یہاں پر greater than یعنی arrow کا sign لگا دوں تو اس کا مطلب ہے جو direct child ہے صرف اس کی اوپر یہ پروپٹی اپلائے ہوگی اچھا next ہمارے پاس ہے اگر میں یہاں پر arrow کی بھی جائے plus لگا دوں plus کا مطلب ہوتا ہے کہ box کے فوری بعد کوئی پی ٹیک ہے نا تو اس کو اس کا color yellow کر دینا ہے اب دیکھیں box ہمارا یہاں سے لے کے یہاں پر اندر ہو گیا اس کے فوری بعد جو پی ٹیک تھا اس کے اوپر کلر اپلائے ہو گیا ٹھیک ہے تو next to any specific tag جب ہم نے کوئی property لگانی ہو تو ہم plus کا استعمال کرتے ہیں اگر یہاں پر مزید کوئی پی ٹیک ہوتا تو دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ paste کرنے پر اس کے ساتھ اس کے اوپر جو color کی property اپلائے نہیں ہوئی کیونکہ جو اس box کے ساتھ بالکل next tag ہوگا نا پی ٹیک اس پر اپلائے ہوگی اس کے آگے اس کے پیچھے والوں پر نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ concept آپ نے یہ آدھ رکھنا ہے next ایسا کرتے ہیں کہ میں یہ سارے tags ذرا remove کرتا ہوں اور چلیں میرے پر دو پی ٹیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ میں پی کا color obviously پی کا color change کرتے ہیں yellow یہاں تک تو چلیں وہی چیز ہے لیکن ہمارے اس red box کے اندر دو پی ٹیک ہے میں چاہتا ہوں صرف پہلے والے کا color change ہو تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں nth child 1 اب آپ دیکھیں میں نے بتا دیا کہ پی ٹیک میں جو پہلا پی ٹیک ہے نا جو کب سارے پی ٹیک میں سے پہلا پی ٹیک ہے صرف اس کا color change ہونے چاہیے اب دیکھیں یہاں دو تھے میں یہاں کر دس بھی لکھ دیتا تین چار save کریں اس کی height remove کر دیں تاکہ auto ہو جائے اب یہ بھی صرف first والے کا color change ہوئے اگر میں یہاں two لکھ دوں تو دیکھیں آپ صرف second والے کا color change ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی box کا background روڑاتے ہیں اب دیکھیں first second اگر میں صرف three لکھ دوں تو صرف third والے کا color change ہو رہا ہے means کے ہم نے بتایا کہ paragraph میں جو third paragraph ہے نا third child ہے اس کا اس کا color change ہو یا اس پہ یہ والی properties apply ہو میں یہاں پہ لکھ دوں odd خالی اور جیسی میں save کروں گا اب دیکھیں one three five seven ان سب کا color yellow جاتا میں دو تین اور paragraph ڈال دوں انہیں کو copy کر کے تو آپ دیکھ بھی سکیں گے کہ آپ دیکھیں one three five seven ان کے colors yellow ہیں means ان کے اوپر ہم نے color کی property apply کی ہے اب اگر odd ہے تو obviously even بھی ہوگا میں ایسا کرتا ہوں ایک even کے لیے الگ سے ڈال دیتا ہوں اور اس کے اوپر ہم green color apply کروا دیتے ہیں اب آپ دیکھیں odd numbers کا yellow color ہے green کا even numbers کا green color ہے یہ سب کچھ کس پہ apply ہو رہا ہے اس paragraph پہ ہماری website میں جہاں بھی paragraph ہوگا اس پہ یہ پہلی چیزیں apply ہو جائیں گے اگر میں چاہتا ہوں صرف ان paragraph پہ apply ہو جو b tag اس box tag کے اندر ہے جس کی class box ہے تو میں اس کے شروع میں لگا دیتا ہوں dot box space اب صرف p tag کا جو یہ والے effect ہے یہ اسی پہ apply ہوگا جو اس box tag کے اندر ہے اگر کوئی paragraph اس سے باہر ہوگا let's say کہ یہاں پہ ہیں دو تین ان پہ کچھ apply نہیں ہوگا یہ default جیسے show رہے ہیں ویسے ہی show ہوں گے ٹھیک ہے جی hopefully یہ آپ کا concept clear ہوا ہوگا اب nth child one two numbers بھی لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ odd even بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم کچھ چیزیں target کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں لکھا تھا one nth child one کا color yellow جائے یہ تو ٹھیک ہے اگر میں یہاں one نہ لکھوں میں یہاں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ first child کا color yellow جائے پی میں جتنے بھی پیٹے ہیں tags box کے اندر ان میں جو first one ہے نا اس کا color yellow جائے جیسے طریقے سے میں یہاں last one بھی لکھ سکتا ہوں صرف last one کا color yellow جائے گا تو یہ ہمارے پاس کچھ advanced selectors ہے css میں use کرنے کے لیے obviously selectors سے select کریں گے تو ان کے اوپر properties apply کریں گے اچھے next ہمارے پاس یہاں پہ اور بھی کچھ selectors ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں first thing is میں یہاں پہ اس paragraph کی بھی جائے یہاں پہ کوئی input tag لگاتا ہوں input type text let's say اس کو class میں نے دی دی username کی for example ہم user سے username collect کر رہے ہیں تو ایک input tag آ گیا اگر آپ نے یہ نہیں پتا یہ کیسے آئی ہیں تو آپ stml کی ویڈیو سیریز میری لازمی دیکھیں میں اوپر لنک بھی ڈال دوں گا اس کو follow کرتے ہوئے آپ stml سیکھ لے اور basic سے start کر لیں اچھا میں username کو style کرتا ہوں اور یہاں mention کرتا ہوں dot username کا background color ہو جائے red یا کوئی اور change کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم کوئی greenish color اس type کا دے دیتے ہیں تو یہ ہماری input field کا color ہو گیا میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں اب میرے پاس یہاں پر let's suppose ایک دو تین اور input fields ہیں بیچ میں اگر break لگانی ہے تو آپ br tag کا سارا لے سکتے ہیں میرے پاس تین input fields ہیں ٹھیک ہے تینوں کی کیونکہ class ایک جیسے لگی ہوئی ہے تو تینوں کو ایک جیسے colors مل گئے ہیں لیکن ایک کی input type ہے جی text ایک کی میں لگ دیتا ہوں email اور ایک کی میں لگ دیتا ہوں password ٹھیک ہے اب میں ان تینوں کو الگ الگ style کرتا ہوں class دیکھیں نہیں ویسی کسی طریقے سے تو میں یہاں سے class remove کرتا ہوں اور اب میرے پاس صرف input tags ہیں جن کی type difference ہیں اب میں اس type کی مدد سے اس کو style کرتا ہوں کیسے دیکھیں ذرا میں کہتا ہوں کہ input tag style ہو جائے اب تینوں input tags ہیں تینوں کا background color green ہو جائے گا لیکن میں کہتا ہوں وہ input tag جس کی type is equal to text ہوئے صرف وہ ہی اس کا color green ہو جائے اب آپ دیکھیں input tag type is equal to جس کی text ہے اس کے اوپر background کی property اپلائے ہو گئی ہے میں یہاں input type email بھی لکھ سکتا تھا تو صرف email کے اوپر property اپلائے ہو جاتی پاسورڈ لکھتا تو پاسورڈ کے اوپر اپلائے ہو جاتی اچھا let's say میں یہاں ایک اور property add کر دیتا ہوں email address پہ جس کی property کا نام ہے placeholder enter your email آپ کو پتا ہوگا placeholder کیا کرتا ہے اگر نہیں پتا تو again میں آپ کو suggest کروں گا کہ html کی series دیکھیں اب میں css میں آکھے کہتا ہوں کہ مجھے اس کو style کرنا ہے جس کے input tag میں placeholder کی property ہے پڑی اب دیکھیں جیسے میں save کروں گا تو یہ والے کا color green ہو گیا ہے صرف میں نے یہاں property کا نام mention کیا ہے اگر input tag کسی بھی input tag میں placeholder کی property پڑی ہوگی placeholder کا attribute پڑا ہوگا تو اس کے اوپر background color apply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب بھی آپ یہاں پہ لکھیں بڑی bracket کے اندر کوئی attribute خالی attribute کا نام لکھیں تو وہ check کرے گا کہ اگر کسی tag میں یہ والا attribute exist کرتا ہے تو اس کے اوپر ہم styling apply کر رہے ہیں اگر میں یہاں پہ attribute type لکھ دوں تو type بھی تینوں میں exist کرتا ہے تو تینوں کا color green ہو جائے گا لیکن اگر میں بتا دوں type text ہے تو اس کا color green ہوگا خالی ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ اور selectors ہیں جیسے کہ let's say میں یہاں پہ input fields پر ہم دوبارہ سے comment کرتے ہیں اب یہاں پہ کوئی a tag میں لے کے آتا ہوں a tag بھی obviously آپ کو پتا ہے کوئی link create کرتا ہے go to my website اب یہ ہمارے پاس ایک link ہے میں چاہتا ہوں جب میں اس کے پر mouse لے کے جاؤں تو اس کا color change ہو جائے اب میں اس کے پر mouse لے کے جاؤں color change ہو جائے میں a کے اوپر hover کا selector لگاتا ہوں hover کا shadow element لگاتا ہوں کہ hover کرنے پہ اس کے text کا color کیا ہو جائے white دیکھیں جیسے میں اس کے پر mouse لے کے جاؤں گا اس کا color white ہو جائے گا اب یہ خالی a tag بھی نہیں یہ کسی کے اوپر بھی work کر سکتا ہے جیسے کہ یہ box ہے اس box کی ہم نے height or width دی ہوئی ہے background color بھی دیا ہوا تھا یہ box ہے میں چاہتا ہوں جب میں box کے اوپر بھی mouse لے کے جاؤں تو اس کا color کوئی اور ہو جائے جیسے کہ background اس کا white ہو جائے let's say میں اس کے ماؤس لے کے جاؤں گا دیکھیں box کا color white ہو رہا ہے تو hover کا جو ہمارے پاس ہے property آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی tag کے اوپر لگ سکتی ہے اور اس پہ آپ کوئی بھی properties یہاں لکھ سکتے ہیں اس کا size بھی بڑھا سکتے ہیں جو کہ ہم نے transition میں بھی میرا خیال ہے دیکھا تھا اچھا اب میں a کے اوپر ہی میں کہتا ہوں کہ hover کرنے بھی اس کا text change ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں یہاں لکھ سکتا ہوں کہ a پہ جب میں active ہوں تب اس کا color کیا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں orange color ہو اب active ہوں کیا مطلب ہے اب دیکھیں بہت سے جیسے میں click کیا ہو ہے جتنی دیرہ میں اس time click کیا ہو ہے اس کے اوپر تو یہ اس کی active state ہے active state میں اس کے اوپر اس کا جو color ہے وہ orange ہو رہا ہے ٹھیک ہے active جب تک میں ہوں تب تک color orange ہے next ہمارے پاس property ہے کہ جب میں اپنا input tag کو واپس لے کے آتے ہیں کسی ایک کو ہمیں سب نہیں چاہیے چلیں کوئی ایک لے آتے ہیں جن سب کو comment کر کے اب میرے پاس input type text والا جو ہے میں یہاں ایک check لگاتا ہوں کہ input type text جو ہے اس کے اوپر جب میں focus کروں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے میں اس کا background color red کر دیتا ہوں focus کا مطلب ہوتا ہے جب میں اس کے اوپر click کروں اب آپ دیکھیں اس کا color red ہو گئے اب focus کا مطلب لازم ہی نہیں خالی میں click کروں میں اگر tab کا button بھی دوں تب بھی میں اس میں focus ہو گیا اور میں کچھ type کر سکتا ہوں تو اس کا color دیکھیں یہ red ہے جیسے میں focus out کروں گا اس کا color واپس پرانے والا ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایک ایسا focus کا بھی function ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ ہم ان کو disabled بھی کر سکتے ہیں اب disabled کر کے جب میں ادھر click کروں گا اب میں ادھر لکھ نہیں سکتا یہ تھوڑا سا مدھ ہمسا ہو گیا یہ read only ہمارے پاس field بن گئے میں اس پر click کر کے کچھ لکھ نہیں سکتا ایسی fields جو disabled ہیں ان کو بھی ہم style کر سکتے ہیں کیسے میں یہاں focus کے بھی جائے لکھ دوں گا disabled جو field input type text بھی ہے اور ساتھ put disabled بھی ہے اس کا background color red ہو جائے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ clickable بھی نہیں ہے کیونکہ یہ disabled field ہے لیکن ساتھ کے ساتھ اس کا color بھی red ہو گئے اس کے اوپر ہم نے کچھ styling بھی apply کر دی ہے اب یہ صرف again صرف جو ہے color نہیں change ہوتا ہے آپ جو مرضی style کریں ہی تر وہ آپ کی مرضی ہے challenge نیکسٹ ہمارے پاس اب واپس ذرا ہمارا paragraph کو واپس لے کے آتے ہیں میرے پاس یہ ایک paragraph ہے میں اس پی کو style کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جو پی ہے ہمارے پاس اس کی اس کی first line جو ہے نا اس کا color red ہو جائے اب آپ دیکھیں جیسی میں save کروں گا تو first line کا color red ہو گیا اگر میں resize کر رہا ہوں تو جو first line ہے بے شکر letters یہاں زیادہ ہو گئے ہیں لیکن جو first line ہے اس کا color ready ہی رہے گا خالی color نہیں میں اس کا font size بھی بڑھا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو صرف first line کا color change ہو رہا ہے first line کے اوپر ساری styling apply ہو رہی ہے ہم first line کی font family بھی change کر سکتے ہیں صرف first line کی ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کسی بھی قسم کا effect لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے میں first line کی بجائے first letter کو بھی change کر سکتا ہوں اب آپ دیکھیں صرف میری ویبسائٹ کا first میرے paragraph کا first letter change ہوئا اور اس پہ یہ تین properties apply ہو گئی ہیں یہ effect آپ نے اکثر جگہوں پر دیکھا بھی ہوگا اچھا جی صرف یہ فرق یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہم double colon کا استعمال کر رہے ہیں اور جب بھی ہم نے pseudo elements use کرنے ہیں جس میں ہم ہمارے پاس اور بھی چند ہیں وہ ہم اگر next ویڈیو میں دیکھتے ہیں لیکن first letter اور first line آپ کے پاس ضروری ہے جو آپ یاد رکھیں اور یہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوں گی لازمی اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں لیکن میں نے آپ کو وہ سب کرا دی ہیں جو mostly websites کے اندر استعمال ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں شروع کی جو چند میں نے بتائی ہیں وہ تو ہوں گی obviously ہر website میں تقریباً لیکن جو کچھ extra ہیں جیسے کہ first letter یا پھر ہمارے پاس disabled وغیرہ یہ کم ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ exist کرتی ہیں اور اگر جب آپ کو use کرنی پڑیں تو آپ کے ذہن میں کسی کونے میں یہ پڑی ہوں امیدہ آپ کو یہ concept سمجھ آگئے ہوں گے css کے selectors کے کوئی آپ کا question ہوگا تو آپ وہ comment section میں ڈال سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ